اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبان خالد گوریا اور آج ہم بات کرنے کے ڈراما سیریل بابا جانی کی اپیسوڈ نمبر چوبیس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا تو پلیز اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لازت تک ضرور دیکھیں شکریہ فرنڈز جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ نمرا جب اسمند کے لیے کھانا بناتی ہے تو محوش بھی وہاں آ جاتی ہے اسمند محوش سے کہتا ہے کہ بیٹھو اور تم بھی کھاؤ جس پر محوش سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں آپ کر لیں ناشتہ آپ ویسے بھی لیٹ ہو رہے ہیں میں بعد میں کر لوں گی اور ویسے بھی آپ کے لیے بنایا ہے جس پر اسمند کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میری بیٹی کے ہاتھ ہمیں بہت برکت ہے ہم تینوں کھا لیں گے مزے سے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محوش اور نمرا آپ اس میں گھلنا ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہسے خوشی گزارنے لگتی ہیں یہ سب دیکھ کر ارسان بہت خوش ہوتا ہے اور محوش سے کہتا ہے کہ آج پہلی بار مجھے اپنا گر مکمل محسوس ہوا ہے تم نے اسے دل سے قبول کیا قدم بڑھا ہے اس کی طرف دوستی کا اپنائیت کا اللہ اسے نظر بد سے بچائے دوسرے طرف نائلہ جب یہ سب دیکھتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ سیدھی نجیب باپا ایک پاس چلی جاتی ہے وہ نجیب باپا کو جا کر بتاتی ہے کہ وہ جو نمرا اور محوش ہیں نا کچن میں کھڑی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر کام کر رہی تھی جس پر نجیب باپا پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ گھاٹے کا سودہ تو صرف ہمارے حصے میں آئے گا اگر یہ دونوں ایک ہو گئی تو نائلہ یہ سنتے ہی کہتی ہے کہ اگر وہ دو ہیں تو ہم بھی دو ہیں جس پر نجیب باپا کہتی ہیں کہ ان کا ایک کا اب توڑ نہیں پڑے گا ورنہ یہ ایک کا ہمیں بہت بھاری پڑے گا اس کے بعد وہ پلاننگ کے مطابق اسفن کے گھر فساد بھیلانے آ جاتی ہیں وہ اتہ ہی محوش کو باتیں سنونا شروع کر دیتی ہیں اس کے بعد جب محوش ان کے لئے کھانا لے کر آتی ہے تو وہ کھانے میں بھی نقص نکالتی ہیں کہ اتمنان سے بناتی لیکن کچھ ڈھنکا تو بناتی ساتھ بیٹھی نائلہ آگ کو ہوا دیتی ہے کہ بس ایسی پھرتی اور تیزی کہاں ہے آج کل کے لڑکیوں میں اور اگر نہیں بنا سکتی تو بزار سے منگوا لیتی وہ اسی لئے تو ہے سوست عورتوں کے لئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محوش کے امی اس سے ملنے گھر آتی ہے محوش سے کہتی ہے کہ بچے تو مجھے آنے نہیں دے رہے تھے بڑی مشکل شائع ہوں جس پر محوش کہتی ہے کہ امی ان کو ساتھ لے آتی ویسے بھی نوفل سارا دن روتا رہتا ہے پیچھے کھڑا اسفند ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اسفند پیچھے سے کہتا ہے کہ نوفل کے ساتھ کھیلنے کے لئے یہاں کوئی بچہ آ سکتا ہے اسفند کی یہ بات سنتے ہی محوش چونک جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ نوفل کے لاوہ اب اس گھر میں کوئی اور بچہ بھی آئی فہمزانے والے اپیسورز میں آپ دیکھیں گے کہ اسفند کی بہنیں اسی طرح فساد پھلائیں گی اور وہ اسفند کی اس شادی کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی پر آخر کار وہ اسفند اور محوش کے دمیانے غلط فہمیاں پیدا کر دیں گی اور یہ غلط فہمیاں اس حد تک چلی جائیں گی کہ محوش اور اسفند الگ الگ ہو جائیں گی اسی طرح وہ نمرہ کے دل میں بھی اپنے باپ کے لئے بدگمانیاں پیدا کریں گی اگر آپ اس ڈرامے کی مکمل کہانی جانا جاتے ہیں تو پلیز نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیوز کے نوٹیلکیشن آپ کو ملتی رہی شکریہ